نفس کا علم کتنا وسیع ہے اور کس بیماری کا پتہ چلا سکتے ہیں؟ ایک نفس دیکھیں اس سے پہلے سائنس نے نفس کو نہیں سمجھا لیکن آج سائنس پوری کے پوری آپ میڈیکل سائنس کو اٹھائیں تو پوری دنیا کی سائنس نفس کی طرف واپس لوٹ رہی ہے بظاہر ہماری نفس یہ ہماری ایک ایسے احساس ہوتا ہے جیسے کوئی دھڑکن ہے، پلپیٹیشن ہے لیکن نفس بڑی حقیقتیں بتاتی ہے نفس کی جو بڑی قسمیں ہیں وہ بارہ ہیں پھر بارہ قسموں کی سینگڑوں قسمیں ہیں میں ایک دو قسمیں جانتا ہوں کتنی؟ ایک دو بس، وہ بہت بڑا نباس نہیں ہے لیکن ایک دو قسموں میں بھی بہت سے چیزوں کا احساس ادراک ہو جاتا ہے پہلے دور میں لوگ پشاپ دیکھتے تھے اسے کارورہ کہتے ہیں شیشے کے برطن میں پشاپ لائے جاتا تھا اور اس میں دیکھتے تھے خانیوال کے قریب ایک درویش تھے اللہ والے تھے اور وہ معالج بھی تھے وہ اللہ کا کلام پڑھتے تھے سبحانکہ لا علم لنا الا ما علمتنا انکانت العلیم الحاق وہ اس کو بہت پڑھتے تھے وہ ہمیشہ کو بھی چیز دیکھتے تھے یہ آیت پڑھتے تھے کہ مولا تیرا علم غالب ہے میرے پاس کوئی علم نہیں اپنے علم میں سے کوئی حصہ تعافی میں نے جو پشاپ دیکھا ایسے دیکھا سامنے پشاپ کے اندر دیکھا کہ مور ہے مور نے سامنے کو موں میں پکڑا ہوا ہے میں سمجھ گئے میں نے کہا اس نے مور کا گوشت کھایا ہے سوچ کھایا ہے میں نے کہا اس وقت مور نے تازہ تازہ سامن کھایا تھا مور کی مرغوب گزہ ہے میرے پاس اپنے مور ہیں سامن کھایا تھا وہ سامن کا زہر گوشت کی ذریعہ اس کے چس میں اب ہم اس کا علاج سامن کا علاج کریں گے کہا سامن کا علاج کیا اب اندر ٹھیک ہو گیا تعالی liked اس کا دوسری بیماریوں کا علاج نہیں کریں گے سام کی زہر کا علاج کریں گے وہ تشخیص کر لی انہوں نے اور وہ اللہ کے نام میں طاقت ہے تاثیر ہے اگر بندہ یقین سے پڑھے لجاہِ قلبی سے پڑھے دل کی کیفیتوں سے پڑھے اللہ دیتا ہے میں دیکھا ایک ہروینی کو کورے کرکٹ میں گند میں سے کچھ چیز تلاش کر رہا تھا اور ایک لفظ کہہ رہا تھا اللہ 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 میں کہا واہ مولا واہ لوگ اس کو کسی اعتراض سے دیکھتے ہیں اور یہ بھی تجھے یاد کرتا ہے اور میں نے تو ایک تجربہ کیا ہے وہ لوگ جن پہ لوگ بہت سے عدہ اعتراض کرتے ہیں بہت سے عدہ ان کا خاتمہ ایمان پہ دیکھا ہے انہیں کلمہ نصیب جنہیں دنیا بہت پورا والا کہتی ہے بہت گندہ کہتی ہے بہت سلیل خبیص کمینہ پتہ نہیں کیا کیا لفظ کہتی ہے میں نے تو ان کے خاتمہ ایمان پہ دیکھے بینیاز ہے کھوٹے کھرے اسی کے ہیں نا ہیں تو اسی کے اس لیے ہم کسی کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں یہ کافر ہے یہ جہنمی ہے اور یہ برا ہے برے کی برائی سے نفرتوں پر برے سے نفرت نہ ہو کسی کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں اس لیے میرے حضرت فرماتے تھے لوگوں کے معاملات اللہ کے سپورٹ کر مولا تو جان تیرے بندے جانے بس میں نے تو ان کا احترام کرنا ہے بہت خوبصورت بہت